نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ النبی الكریم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج ہم تمام لوگوں کے عمل سے افضل عمل پیش کر رہے ہیں جو شخص یہ عمل کرے گا وہ اپنے عمل میں تمام لوگوں سے سبقت کر جائے گا انشاءاللہ اس عمل کے ذکر کرنے سے پہلے ایک قرآنی آیت مبارکہ پڑھ دیتا ہوں فرمایا یا ایوہ الذین آمن اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا واصیلا اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو سبحان اللہ ذکر کی کثرت کے بارے میں کہا گیا قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی ہے یعنی ذکر کرنے والے کا دل زندہ رہتا ہے اور جو شخص زندہ دل ہوتا ہے اسے احساس بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر انسانیت بھی ہوتی ہے اور انسانیت کی خدمت میں وہ پیش پیش ہوتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے بہت جلد آنسوں آ جاتے ہیں کسی بھی عجیب چیز کو دیکھ کر وہ رو پڑتا ہے کیونکہ ذکر کی وجہ سے وہ نرم ہو جاتا ہے چنانچہ ایک عورت آئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے رونا نہیں آتا فتائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ ایک عرض لے کے آئی ہے کہ مجھے رونا نہیں آتا آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو دل پتھر ہو جاتا ہے پھر آنسوں نہیں آتے آنکھ رونا بند کر دیتی ہے ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پیش کر دیتا ہوں آپ نے فرمایا جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہے آپ نے فرمایا ذکر کے حلقے ہیں سبحان اللہ ذکر کے حلقوں کو اللہ کے رسول نے جنت کے باغ فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون ہوتا ہے جیسے جنت میں کوئی مسائل نہیں ہوں گے سکون ہی سکون ہوگا اتمنان ہی اتمنان ہوگا فرمایا ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں سوائے سکون راحت آرام کے اور کچھ نہیں ہوتا سبحان اللہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سورة راد میں ذکر اللہ کو اتمنان قلب کا سبب فرمایا ہے ذکر اللہ کو سکون قلب کا ذریعہ فرمایا ہے آیت نمبر اٹھائیس سورہ راد میں چنانچہ یہ جو عمل میں پیش کر رہا ہوں یہ عمل ذکر اللہ میں آتا ہے اور یہ توحید خداوندی سے بھرپور کلمات ہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائے ہیں تعلیم فرمائے ہیں ہمیں بھی ذکر اللہ سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے ہماری زبانیں ذکر اللہ سے خالی ہیں اور دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں یوں دل مردہ ہو گئے اور زبانیں ذکر اللہ کے علاوہ سب کچھ کہتی ہیں مگر اللہ کی یاد سے خالی ہیں نہ تو درود پڑتی ہیں ہماری زبانیں نہ استغفار کرتی ہیں اور نہ اللہ کو یاد کرتی ہیں جبکہ پارہ نمبر پندرہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے جانور بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں درخت بھی دریا بھی مچھلیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ہم جب اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں تو ہمارے گھروں میں پریشانیاں ڈیرے ڈال لیتی ہیں پھر ہم مایوسی کے علاوہ کچھ اور نہیں کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں تو ناظرین آج جو عمل پیش کروں گا اس کے چار بڑے فائدے ہیں ناظرین ان چاروں فوائد کا ہر شخص متلاشی ہے ہر شخص یہ جستجو کر رہا ہے کہ انہیں یہ فائدے ملیں سب سے بڑا فائدہ شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جو شخص یہ کالبات پڑھے گا اسے دس غلام ازاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا سبحان اللہ یعنی دس غلام ازاد کرنے کے برابر ثواب کا مستحق ہوگا اس کے خاتے میں ثواب لکھا جائے گا اور دوسرا بڑا فائدہ فرمایا جو شخص ان کالبات کو سو مرتبہ پڑھے گا اس کے نام آمان میں سو نیکیاں لکھی جائیں گی تیسرا بڑا فائدہ فرمایا جو ان کالبات کو سو مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے سو گناہ ماف کر دے گا سو غلط کاریاں ماف کر دے گا سو خطائیں ماف کر دے گا سب سے بڑا فائدہ فرمایا جو شخص ان کالبات کو سو مرتبہ پڑھے گا تو شام تک شیطان کی حملے سے محفوظ رہے گا اور اگر شام کو پڑھے گا تو صبح تک شیطان کی حملے سے محفوظ رہے گا سبحان اللہ آپ علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اس دن شیطان کی حملے سے محفوظ رہے گا تو شارعین نے لکھا محدثین نے لکھا ہے کہ اس دن یعنی صبح کو پڑھ لے تو شام تک محفوظ رہے گا اور اگر شام کو پڑھ لے تو صبح تک محفوظ رہے گا یہ اس دن کے لفظ سے محدثین نے مزید وضاحت نکالی ہے مزید تفصیل بیان فرمائی ہے اور آپ علیہ السلام نے آخر میں ارشاد فرمایا اس شخص کے عمل کو کوئی شخص نہیں پہنچ سکے گا ہاں اس سے زیادہ جو عمل کرے گا وہ اس شخص سے سبقت لے جائے گا ورنہ یہ شخص تمام لوگوں کے عمل سے افضل عمل کرے گا اس دن سبحان اللہ یعنی جو شخص سو مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لے گا تمام لوگوں کے عمل سے افضل عمل کرے گا ہاں جو شخص اس سے زیادہ عمل کرے گا یعنی اس سے زیادہ پڑھے گا وہ اس سے سبقت لے جائے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کرمات کیا ہیں پڑھ دیتا ہوں یہ کلمات ہیں آسان ہیں آسانی سے عدا کیے جا سکتے ہیں آسانی سے یاد کیے جا سکتے ہیں سو مرتبہ صبح پڑھ لے سو مرتبہ شام کو پڑھ لے نیکی کی اللہ تعالی توفیق دے دے گا گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالی توفیق دے دے گا نیکی کا شوق بڑھے گا دل میں ذوق پیدا ہوگا نیکی کرنا آسان ہو جائے گا گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا جو گناہوں میں زیادہ مبتلا ہو جائے تو اس کا جسم بوجل ہو جاتا ہے اس کا جسم بھاری ہو جاتا ہے نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا باوجود ہونے کے باوجود نیکی کی توفیق نہیں ملتی باوجود اس کے کے وضو ہوتا ہے پھر بھی نیکی کی توفیق نہیں ملتی باوجود اس کے کہ وہ مسجد میں ہوتا ہے اس کے باوجود نیکی کی توفیق نہیں ملتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے جسم بوجل ہو گیا ہے نیکی کی قوت نہیں رہی جسم کے اندر اس لیے دل نہیں چاہتا کہ مزید کوئی نیکی کی جائے تو جسم کو ہلکہ کرنے کے لیے ذکر اللہ میں خود کو مصروف رکھے تو انشاء اللہ ذہن خیالات سے برے وسوسے سے محفوظ رہے گا دل میں بھی برے جذبات پیدا نہیں ہوں گے جب ایسا ہوگا تو جو بھی عبادت کریں گے ان میں اس عبادت میں جان پیدا ہو جائے گی جو بھی عبادت کریں گے اس عبادت میں جان پیدا ہو جائے گی یہ سب کچھ اللہ والوں سے ملتا ہے یہ سب کچھ صالحین سکھاتے ہیں تو آپ اس کو سو مرتبہ صبح پڑھ لیا کریں سو مرتبہ شام پڑھ لیا کریں انشاء اللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی آخر میں پھر وہی درخواست جو ہمیشہ کیا کرتا ہوں آپ میں سے کوئی قرآن کریم پڑھنا چاہے یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ہاں آن لین کلاسز کا انتظام ہے ہمارا بہترین سٹاف آلہ تعلیم بیافتہ معلمین معلمات ہفتے کے ساتھ دن چوبیس گھنٹے دن رات قرآن حدیث کی تعلیم و ترویج میں مصروف ہیں وڈس اپ سکائب زوم کے انفرادی کلاسز دی جاتی ہیں میاری تعلیم اولین ترجیح ہے ناظرین ہمارے ہاں بڑی عمر کے خواتین و حضرات بھی انفرادی طور پر قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں اس لئے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس فکر میں شامل ہو سکتے ہیں اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں اپنی آخرت سمار سکتے ہیں آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی اقول قول لہذا و استغفر اللہ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين